خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاٹھے و بچوں مچ امید تشریہ وزیو خور وعافیت سان تاٹھے و بچوں ایس پڑھو آج اردو پوئنس میں جماعت ہوں یہ اتماس یس ایز اکسون عنوان چھے وہ سچ انصاف مچ امید یمزلہ کلاس امبرو ایس پڑھ تاٹھ مزبور ایس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کیوت اوس آز بروں ساڑ سو دشت وری یہ حضور یا دنیا سمنز ان وری ایس تیم سات اربیج کیا حالات ایس تاٹھ مزبورن میں گوڑیت کیت حالات ایس تیم سات حضور یا دنیا سمنز آئی نبی بنیت اللہ تبارک تعالیٰ نصویز پھر تمپت کی حالات روئیت آز پڑھو ایموکس آخری پیرگراف یہ پیٹ پڑھو انشاءاللہ مگر اس پڑھو آز پیٹ بے ریپیٹ کر بھی یہ پیٹ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جنگ بھدر میں بھی پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مقہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لئے گئے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے انہوں نے بھی اس وقت تک اسلام خبول نہیں کیا تھا دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھیا گیا تھا رسی زیادہ کسک کے باندھی گئی تھی اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو درد کی شدد سے کہہ رہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرانی کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نگت دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو ڈھیلی کر دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام قیدیوں کے ساتھ ایکسان سلوک کیا جائے یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ کی رسی بھی کس کے باندھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں سارے قیدیوں کے ساتھ رسی ڈھیلی کر دی یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا طریقہ پیارے بچوں یل جنگ بادر گئے یا جنگ اسمز مسلمانا فتح کامیابی نصیب گئے یا جنگ اسمز مکہ ایک وحریا کفار آئے مارنا وحریا آئے بانتے کرنا امن قدیان مزوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن پتر امک ناو حضرت عباس امک ناو حضرت عباس وحریا کفار آئے مزوز حضرت عباس حضرت عباس وحضور صلی اللہ علیہ وسلم امک ناو حضرت عباس وحریا کفار آئے بانتے کرنا چاہمیں گوی وحریا کفار آئے بانتے کرنا جنگ اسم کی وجہ سیدیم حضرت عباس وحضور صلی اللہ علیہ وسلم پتر امک ناو حضرت عباس وحریا کفار آئے مزوز حضرت عباس وحریا کفار آئے مزوز حضرت عباس وحریا کفار آئے لبن سیدیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانت بوزی آواز حضور اس پیتر بارحال حضور لیک تڑپن حضور ان تڑپن گو نے این دن یم سیتھی یا صحابہ یم اس تمن گو نے برداش کی تمہوں کروکم تمہوں تروک حضرت عباس رضی اللہ سنگز رز تھوڑا ڈیج پان یا ڈیج تروک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پتا پیارے بچوں توی سوچیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتا انصاف پرست ہوئیس یل تمہوں بوزوک کی تمسین پیتر ہے یعنی حضرت عباس سائی رضی ڈیج تروکن بھیکین کوئی دین آئین تروکن کی تمہوں فرموک سائر وین کوئی دین سوڑ گیس یکسان سلوک یونکارن یا گس سائر وین کوئی دین رضی ڈیج کرن یا گیس حضرت عباس دیتھا پیٹن گرن یعنی تمسین رضی دیتھا پیٹن گرن گارز مطلب یہ چھے حضور انا اس پتا کی مین پیتر یم چھے تمہیں چاہم زراز ڈیج تروکن تمہوں کو یک دپن ان صحابہن حکم توی کریو کم یا ترویو سائر وین ہن زراز اتھا پیٹن ڈیج یا ترویو سائر وین ہن زراز تمہیں آئیت پیٹ حضرت عباس رضی ڈیج تروکن بھیکن حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز ترویو سائر وین ہن زراز پیٹن ڈیج تمہوں نے پتا اگر حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز حضرت عباس رضی ڈیج حضور رضی ڈیج حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز حضرت عباس رضی ڈیج پیارے بچوں حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز حضرت عباس رضی ڈیج ترویو سائر وین ہن زراز آلفاز تبعی مانے پر پڑے آلفاز تبعی مانے مرچ عمید توی تویو صور زمینی یاد بے تویو پہنےئے کابی پیٹھتے نوٹھا نہ کری تے گورنے کو لفظ چھو پڑھی اے اور سمجھی اے جہالت جہالت چھوانا بے علمی، نااہلیت ناکابلیت فرائم کو دوکھ یا دوکھ یا دراما تے چھوانا ریاکری چھوانا مکری فرائبس نخوت گو چاٹھو بچو گمت گرور تقبر چھوانا گرور اس تقبر زلت چھوانا رسوائی اللہ تبارک اللہ پچھو انسائر میں زلت نش باز پورس چھوانا جواب دہی ان پچھ بیاک لفظ روا روا کو جائز پچھ نادار کو مفلس یکسر کو تمام بالکل ریائیت گئی پاس لحاظ پرہز کو احتیاط دور کرنا دور رہنا اٹ پر اٹ پانڈ میں ان الفاظ بیک انسائج کی مطلب چھو میں توی کریو یاد بیک اس کلا سمجھ کرو انشاءاللہ امیقیم سوالات چھوئیت این جواب لکوئیس دیس اس کالستر جو تو یاد سابکس انساف اسپورد یادیس جو سرسی تعلیم پاتلی کھو توی آرام سان ہی کھو تو امیقیم سوالا جواب دے ونید باقی و سلام فی احمان اللہ